جملہ ممنین میں آپ کو سلام عرض کر چکا ہوں آپ سے دعائیں لوں گا میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں کبھاتین و حضرات بہت تاریخی لمحات گراف ایجنسی کے کیمرے میں ہمارے میڈیا کے حوالے سے محفوظ ہونے جا رہے ہیں دہلی نے ہمیشہ تاریخیں لکھی ہیں یہاں کی سرزمین پہ جب بھی انقلاب آئے ہیں تو آسمان کی آنکھوں نے چانس ستاروں کی روشنیوں کو روشنائی میں تحلیل کر کے ایک نئے آئی تحاس ایک نئی ہسٹری اور ایک نئی تاریخ کو لکھا ہے آج ایک اور تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے بڑی اہم شخصیتیں اس وقت یہاں محفوظ لے آئے ہیں ہمارے شوراہ اکرام تشریف لاشکے ہیں انشاءاللہ جلد دیز جشن کا آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک کے بعد آج کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ایک عظیم شخصیت جناب ایسے حسنین صاحب ڈی آئی جی سی آر پی اف ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری نئی نسل کو ہمارے بچوں کو انسپریشن لینا چاہیے حوصلہ لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسے شخصیتیں اپنی محنتوں سے اپنی صلاحیتوں سے تسلیم کراتی ہیں اور ایسے شخصیتیں اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ کسی کے بھی ٹیلنڈ کو بار بار نہیں چھپایا جا سکتا بار بار کسی کا حق نہیں چھنا جا سکتا صلاحیتیں کسی بیساکی کی محتاج نہیں ہوتی ہیں اور آج انہوں نے وہ مثال قائم کی ہے ابھی جب ہڈائیس پہ آئیں گے تو میں ان کے حوالے سے اور بات کروں گا ہمارے درمیان نقوی صاحب موجود ہیں جو ڈریکٹر آف سائنٹسٹ ارتھ ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں ہمارے شورائے کرام میں جناب فخر جعفر جعفر ایمیریٹی صاحب جناب ڈاکٹر نایاب بھلوری صاحب جنابِ خرشید حیدر صاحب جنابِ مکیش دھرپن صاحب صفیرِ اعزا جناب سید امیر حسن عامیر صاحب جنابِ آمیر چرتھاولی صاحب جنابِ ارمان چرتھاولی صاحب جنابِ اختر سرسوی صاحب جنابِ محبوب انساری صاحب جنابِ ڈاکٹر نسیم الزفر یہ تمام شورائے کرام تشریف لائے چکے ہیں دہلی اور اطراف کے تمام علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہیں مہمانانِ گرامی میں سیاسی، سماجی اور فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں سب کو ایک مومنٹو ایک عزاز سے بھی جناب سید افاق حسین باخری صاحب اقراء پرائیویٹ لیمٹیٹ کے جانب سے سرفراز کرتے ہیں کرولائے مولانا میں یہ فیصلہ ہوگا تھا کہ عالمی عمی مادر کے حوالے سے ہر سال ایک جشن مناخت کیا جائے میں یہ باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں وہ آ جائیں اور اس کے بعد جناب گراف صاحب جناب ابو زر صاحب اپنے گراف کیمرے میں لیں اب یہ تمہیدی باتیں ہیں گلہ صاف کرنے کے لئے اور کیسٹ صاف کرنے کے لئے میں تھوڑی دیر کے لئے آپ کے درمیان کھڑا ہوا ہوں تو ہمارے وسیم احمد صاحب جو ہمارے روح 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 ہیں آج کے اس جشن کے مسلسل اپنے کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارا پورا جہدپور کا علاقہ اسے کہتے ہیں جنگل میں منگل ہونا جی چاہتا ہے کبھی کبھی کہ سارے پھول ایک ہی شاخ میں ساری شاخیں ایک ہی پودے میں سارے پودے ایک ہی گملے میں سارے گملے ایک ہی چمن میں سارے چمن ایک ہی پھول میں سارے اتر ایک ہی خوشبوں میں اور سارے پھول ایک ہی ہار میں آ جائیں اور وہ منظر آج نظر آ رہا ہے جہاں سیاسی حضرات سماجی حضرات شعرہ حضرات مقرر حضرات ہر مسلک کے حضرات آج ایک ساتھ موجود ہیں تو یہ بہت ہی کامیاب انشاءاللہ آپ کے اس سال کا یہ جشن ہوگا یہ مقاصدہ ہوگا اور اس پر مقررین کی جو تقریریں ہوں گی بی بی فاطمہ کے حوالے سے شہدادی کونین حضرت فاطمہ زہرہ سجدت نسائل عالمین ایک سلوات مجھے محمد وعالی محمد پر ایک ایسی ذات کہ کسی بھی موقع پہ اگر آپ ومنز ڈی مناتے ہیں آپ مدرس ڈی مناتے ہیں ماں کے لئے جشن مناتے ہیں اگر آپ ماں سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ماں جیسے رشتے کی تحدث اور پاکیزگی پہ گفتگو کی جائے اگر ایک بھی نوجوان بیٹا اپنی ماں کا فرما بردار ہو جائے تو ہمارے جشن کا حاصل ہے وہ یہ سمجھ لیجی آپ لیکن یہ بھی عرض کیا جائے کہ کسی بھی موقع کے لئے کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہونا چاہیے تو شہزادی کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ ہمارے لئے مثالی ذات ہے ماں کی حیثیت سے زوجہ کی حیثیت سے بیٹی کی حیثیت سے جس کا بابا رسول ہو جس کا شوہر ولی ہو اور جس کے بیٹے جمانان جنت کے سردار ہوں وہ بی بی کتنی عظمت کی حمل ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے آج اس کا ذکر کرنے کے لئے ہم سب جمع ہے جعوید عبدی صاحب جللہ و کعبہ ہمارے وزیر حکومت اتر پردیش تشریف لا چکے ہیں چند لمحوں میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں کتابوں میں حفظ کیا مگر پھر ضرورت ہوئی کہ ان کتابوں کو ڈیجیٹل کے طور پر لائبریری کے طور پر بنایا جائے تو ہمارے عبوزر صاحب نے اپنا قدم آگے بڑھایا ہم ان کے حوصلوں کو سلام کرتے ہیں آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہمارے پاس جو شخصیتیں اس وقت موجود ہیں وہ صرف دہلی کی ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی نمائندہ ترین شخصیتیں ہیں میں یہ گزارش کروں گا کہ جلد از جلد آپ حضرات بھی آ جائیں اور ہمارے سارے میں مارانہ زرامی بھی آ جائیں تاکہ یہ جو لمحہ ہے ہمارا وہ ایک لمحہ بھی اب چونکہ داون وقت میں بڑی غربت ہے اور داون ذکر میں بڑی دولت ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ جو لا محدود ذکر ہے وہ اس محدود وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے اس لئے جشن کا آغاز ہو سکے آپ یہ دیکھیں جو ہستیاں بڑی ہوتی ہیں وہ یوں ہی نہیں بڑی ہوتی ہیں ہم جیسے معمولی لوگوں کے پاس فرصتیں فرصتیں ہوتی ہیں مگر جشن میں آنے کا موقع نہیں ہوتا اور ایک ڈی آئی جی کتنا مصروف ہوتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایسے ویٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ان کا اپنا یہی شرف ہو کہ شہزادی کے جشن میں ہم آ کے صرف شامل ہو جائیں اور ہماری شرکت شہزادی قبول کر لیں تو یہ ہمارے زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے دنیا بھی کامیاب ہو جائے اغبہ بھی کامیاب ہو جائے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور جلد از جلد تشریف لے آئیں ہمارے ڈیا جی صاحب موجود ہیں ہمارے نقوی صاحب موجود ہیں ہمارے میانانگرامی موجود ہیں علماء اکرام موجود ہیں جلد از جلد اس جشن کا آغاز کیا جائے ایک بار پھر ہندوستان میں جو آج صبح سے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے جارے ہیں یا نیپال میں جہاں بھی انسانی زندگی ہے ہندو ہو یا مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو انسان بہرحال انسان ہے انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے اس نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات نعرے حیدری نعرے حیدری برائے خشنودی شہزادی کونین حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بلند تار سلوہ